اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے حوست اشار احمان اور آم مجھے دیکھ رہے ہیں ایف 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 اول کے ٹی وی کے پروگرم سپیشل ناز برداریہ میں جس میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے ہیں ممتاز دانشور کالیم نگار تجزیہ کر ادریس نا صاحب اور خصوصی دعوت پر آج ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے سٹوڈیو میں ممتاز ماہر تعلیم صاحب زیادہ سجاد مسود چستی صاحب کو آپ چیر مہنن نیشنل اسوسییشن آف فرائیور سکول پاکستان کے اسلام علیکم صاحب جیو علیکم صاحب کیسے آپ صاحب الحمدللہ سر دیکھنے میں آرہا ہے کہ موجودہ حکومت پر روز بروز دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آرمی چیف کے تیناتی ہو الیکشن کا انقاد ہو عالمی ادانوں کے ادائیگیاں ہو عوام کو رلیف دینا ہو یہ ساری چیزیں جو ہم روز بر حکومت پر دباؤ بڑھاتی ہی چلی جا رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں درست سوچوں کیا حکومت پر باقی مریشر پڑھ رہا ہے عیشہ انہیں بڑی جلدی تھی کہ عمران خان صاحب کو قبل از وقت فارق کیا جائے اور حکومت سنبھالی جائے اگلے آنے والے جو الیکشنز ہیں ان کے لیے نگران سیٹ اپ یہ مقرر کریں اچھا بہت بڑی سوچ تھی یہ مجودہ حکومت کی جو انتحادی حکومت ہے آپ غور کیجئے کہ انہوں نے دیکھا جائے تو گھٹے کا سودا تو نہیں کیا تھا ان پر مقدمات تھے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ مقدمات جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹرین کے فیصلے آنے والے تھے شباشری صاحب پر کرپشن کے مقدمات تھے مریم بی بی پر مقدمات تھے شباشری صاحب کے بیٹے حمزہ شباشری صاحب مقدمات پر جو ختم ہو گئے ہیں یہ سارے مقدمات تھے دوسرے اینڈ پر آپ دیکھئے چیرمن الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کی تعیوناتی وہ انہوں نے کرنی تھی اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ کرتے اچھا چیرمن نیب کا تقرر تھا پھر نیب کے قوانے انجیروں نے تبدیل کر دی عمران خان صاحب ہوتے تو وہ کبھی نہیں ہونے تھے وہ تو مزید سکتے انہوں نے کرنے تھے سب سے بڑی بات یہ جو نومبر میں اب آگیا ان کے سار پہ آگیا انہوں نے بھی ایسا دن نہیں دیکھا ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیوناتی وہ اتنا مشکل کام بن گیا ہو کوئی بھی حکومت ہوتی تھی یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح یہ حل ہو جاتا تھا اب پوری قوم انوال میں بارہ کروڑ لوگ انوال میں اور گریڈ بائیس کا ہم نے بندہ لگانا ہے اور بارہ کروڑ عوام کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں کہ کس کو لگانا ہے آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تو یعنی آتی ہے اس حد تک مسئلہ بنا ہو انٹرنیشنل مسئلہ بنا ہوئے کس کو لگانا ہے اور ہر روز خبریں آتی ہیں کہ فلان کو جوتے پڑ گئے ہیں فلان کو تھپڑ پڑ گئے ہیں فلان کو گھونسے پڑ گئے ہیں فلان کے گھر میں جا کے آرمی والوں نے فلان کو ڈرائے دھمکایا فلان ہو گیا فلان ہو گیا پہلے کبھی یہ سارا کچھ ہوتا تھا لیکن ایسے بھی کبھی ہوتا تھا جواب ہو رہا ہے جواب نے فرمایا کہ اس حکومت پر شدید دباؤ ہے اچھا یہ آ دو گئے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بہت کچھ کر بھی لیا اپنے مقدمات ختم کر لیے نیب کو انہوں نے اس کا ڈنگ نکال دیا نیب جو ہے وہ بالکل ایک ایسا ہی دارہ ہے بے ضرور سا ہی دارہ مطلب ہمی پیتک دعائی بنا دیا یہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا گھاٹے کا سودا نہیں کیا لیکن شباز شریف صاحب کو آپ ذرا غور کی دیئے کسی ایک مہینے میں یہ آپ دیکھئے کسی ایک مہینہ نومبر کا مہینہ ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لے دینے تھے اس مہینے کے ابھی یہ مہینہ اختتام پذیر نہیں ہوا آخری اشرہ اس کا چل رہا ہے اور جوڑا بڑا فیصلہ کون اشرہ ہے شباز شریف صاحب پہلے دو روزہ دورے پر شرم و شیخ چلے گئے دو روزہ دورہ وہاں تھا شباز شریف صاحب کا پھر شباز شریف صاحب چھے روزہ دورے پر لندن چلے گئے وہاں چار دفعہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی چیف اور فارمی سٹاف کی تعیوناتی کے حوالے سے جو تجاویز لے کے ہیں اور جن کو مصرط کر دیا گیا مہینہ نواز شریف صاحب نے اپنا بندہ اسی لیے بھیجا یاد رکھیے گا جو عساق ڈار صاحب ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے بندے ہیں شباز شریف صاحب کے نہیں ہیں خیر اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے جی تو وہاں چار میٹنگز ہوئیں نواز شریف صاحب نے اپنے نام دیئے چھے روزہ دورے کے بعد یہ وطن لوٹے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے تو کرونا ہو گیا ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے پھر یہ کرنٹائن ہو گئے اچھا خیر ان کا کرونا بڑی جلدی چلا گیا ایک بہت بڑا دباؤ بھی ہے کہ بھئی آپ نے کام کرنا ہے یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ نہ کرنا ہوتا یہ تو پنگرہ دن کرنٹائن رہتے کہ بھئی کوئی اور فیصلہ کر لیں مجھ سے اتنا بڑا فیصلہ نہ کروائیں کرنٹائن ہو گئے گھر میں گز گئے دو تین دن کے بعد انہیں ہوش آئی گئی یہ تو میری جان ایسے نہیں چھوٹ سکتی انہوں نے کہا جی میں بلکل ٹھیک ہو گیا دو دن میں ٹھیک ہو گیا یہ یہ بھی ایک مزاق ہے اچھا دو دن میں ٹھیک ہو گیا اور جب ٹھیک ہو گیا نا تو پھر انہوں نے کیا کیا آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تین روزے پر ٹرکی جا رہا ہوں ذرا گوھر کیجئے کہ یہ دو ہفتے پورے کے پورے نومبر کے میں کہہ رہا ہوں پورے دو ہفتے وزیر آزم صاحب نے چیف ایکزیکٹیو آپ پاکستان نے انہوں نے کوئی امور مملکت سارا جام نہیں دیئے اچھا آپ کہیں گے یہ جو دورے کر رہے تھے بھائی یہ حکومت کے کرنے کی کام نہیں تھے ٹھیک ہے جی کرنے کی کام ہے آپ نے فرمایا کہ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرائم منیسٹر کی ٹیبل پر پڑی ہیں سب سے اہم بات چیف آف آرمی سٹاف کی تہیوناتی ہے جس پہ آپ ہر روز سوشل میڈیا پہ تو ہوتا ہے نا کہ آج فلان کو لٹر پڑ گئے ہیں آج فلان کو مکے پڑ گئے ہیں آج فلان کو تھپڑ پڑ گئے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ تہیوناتی کو لے کے جو سمری آپ کی مرضی کی نہیں بھیج رہے ہیں میاں نوازشری صاحب جو سمری چاہتے ہیں ادارے وہ سمری بنانی رہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو سمری کو شباز شریف صاحب وہ بچارے کو گوگوڑے بنے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی بڑے مزے میں ہیں وہ ہاتھ مان کے دیکھ رہے ہیں کہ میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی کیا بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ تھی بلابور گھٹو زرداری کہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم چیف ایکزیکٹیو ہے وہ جو بھی سمری بھیجیں گے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑے مزے سے انہوں نے جان چھوڑا لی یہ کہہ کے کہ بھائی فیصلہ تم لو مزے تم لے رہے ہو نا وزارتی عظمہ کے تمہارے ساتھ ٹائٹل لگا ہو نا دوم چلا لگا وزیر اعظم تو اب مزے بھی تم لو اگر کہیں لٹر پولا ہونا ہے تو جناب آپ لیں ہم کی اس میں انہوں نے کہہ لیا ہے کہ شباز شریف صاحب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بڑی خوبصورتی تھی ایک سائٹ پہ ہوئی پھر بلابور گھٹو زرداری صاحب نے بڑا خوبصورت کارٹ کھیلا انہوں نے کہہ دیا صدر پاکستان کو محاطب کر کے اور اداروں کے درمیان جو خلی تھی اس کو بھی واضح کر دیا یہ ساری چیزیں صرف ایک صرف ایک آرمی چیف کی تویناتی ہیں میں نے کہا گریڈ 22 کا بندہ چننا ہے 22 کروڑ عوام نے اور 22 کروڑ کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے دباؤ کا شکار ہی ہے کہ وہ سیڈ پہ ٹکے نہیں بیٹھ رہے شباز شریف صاحب انہیں یہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو سچی موچی وہ جو سین بنا تھا پچھلے دن وہ خبر آگئی تھی کہ سمری پہ داستات کروڑنے کے لیے یہ کچھ ہوا ہے وہ بیچارے پہ ایٹھ ہی نہیں رہے کبھی وہ چین چلے جاتے ہیں کبھی وہ اب ترکی جا رہے ہیں تین دن کے لیے چھے روزہ دورے پہ وہ لندن سے ہو کے آئے ہیں شرم و شاہ گئے تھے دو روزہ دورے پہ پھر انہیں نے کہا مجھے کرنٹائن کر دیں مجھے تو کرونا ہو گیا میں تو شدید پہ مار ہو گیا ہوں بھئی وہ کہاں چھپیں گے کس بکتر بند گاڑی میں انہیں بٹھانا ہے آپ نے کہاں کرنا ہے تو شباز شریف صاحب کو یہ اور کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ میٹھا لڈو نہیں ہے جو بڑا ہاپ ہاپ کر کے کھا جانا تھا حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھئے اس پہ شدید دباؤ ہے حکومت کو ہو گئے آٹھ مہینے نو مہینے ہونے والے ہیں تو ریزرڈ کیا ہے صفر بھئی آپ کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پایا پبلی کو آپ نے ریلیو دینا تھا لوگوں کو آپ نے سات آٹھ مہینے کہ چھ مہینے کے اندر اندر آپ نے جانا ہے الیکشن کی طرف اداروں نے تیاری شروع کر دیا نا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے انہوں نے تیاری شروع کر دیا انہوں نے لسٹیں بنا لی انہوں نے ٹریننگ کے لیے سیشن شروع کر دیئے جس عملے نے یہ فرائسر انجاندے نے پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ چھ مہینے بعد انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے میں میکسیمم بتا رہا ہوں چھ مہینے بعد الیکشن کی طرف کیا یہ تیاری ہے مسلم لی قنون کی کہ یہ الیکشن کی طرف چلے دیں انہوں نے بڑا کھینچ تان کے اقتدار تو چین لیا تھا عمران خان سے مشکل شرائط پر کرزی انہوں نے لیے تھے آپ نے جو وعدہ کیا تھا رلیف دینے کا آپ نہیں دے پائے کسی قسم کا رلیف دینے میں ناکام ہو گئی مسلم لیگ نے ان کی اور اتحادیوں کے حکومت اب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے ایک دباؤ یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے تو کیے کچھ نہیں سا عوام کے لیے الیکشن میں کیسے جانا ہے یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے زمنی الیکشن ہارے ہیں بیس نشستوں کا الیکشن تھا جس میں سے سولہ نشستیں آ رہے ہیں یہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب چھے نشستوں پر جیتے ہیں حالیہ الیکشن ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایوان اقتدار میں تو کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا مقابلہ یہ گرونڈ میں کیسے کریں گے پبلگ میں کیسے کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی دباؤ ہے اچھا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے پھر آپ نے کہا کہ عالمی اداروں کی ادائی ہیں آئی ایم ایف کی جن جن کی بھی ادائی ہیں وہ سارے پہ پڑی ہیں ہم نے انہی مہینوں میں انہی دنوں میں چند ہفتوں میں وہ ساری ادائییں کرنی ہیں اور ہمارے پاس خزانے میں ترہائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہم ہر روز اس میں بات کر رہے ہیں یہ ساری صورت یعنی شباہ شریف صاحب کو آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نئے کپڑے بدل کر جاؤں وہ کسم چلے جائیں بچارے کس ملک کے دورے پہ چلے جائیں جہاں راوی ایشی ایش لکھے وہ دو تین چار پانچ مہینے جو ہیں وہاں دورہ کر رہے ہیں مزے سے کسی نہر کے کنارے بیٹھ کے وہاں کے جو پکوان ہیں وہ لزیز قسم کے پکوان ان کے ساتھ دمچلا لگ رہے وزیراعظم کا لیکن یہ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں کی فضاء بڑے خوبصورت ہو جہاں کوئی فون نہ ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور یہ کرنا ہے وہ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری یہاں بیٹھ کے عساق دار صاحب یہاں بیٹھ کے احسن اقبال یہاں بیٹھ کے یہ سارے لوگ کام کرتے رہے ہیں اور میں وزیراعظم بن کے پوری دنیا میں گھومتا رہوں آپ گوھر کیجئے آٹھ مینومین کے ذرا دورے شباہ شریف صاحب کے مریم بی بی کی چھوٹی سی سرجنی تھی انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ چھوٹی سی سرجنی اور کسی قوم کے ایک بندے نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ تو کہہ کہ گئی تھی میں ایک چھوٹی سی سرجنی کروانے جا رہی ہوں وہ کب ہو نہیں ہے ہوں نہیں بھی ہے کہ نہیں ہو نہیں کسی نے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے بلیٹ لیٹس ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹرز نے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نے لندن سے سفر نہیں کرنا پاکستان نہیں جانا وہ بار بار یہی کہتے تھے نا ڈاکٹر اجازہ دے رہے ڈاکٹر نے اجازہ دے دیا کہ آپ دورہ یورو پہ چلے جائیں اس کے بعد امریکہ چلے جائیے گا لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی طرف چلے گئے تو آپ کے بلیٹ لیٹس ایک دفعہ پھر خطرناک ہاتھ تک نیچے گر جائیں گے تو ذرا غور کیجئے کہ ہم تو جھڑو لوگ ہیں ہم تو گوگو گوڑے ہمیں تو کچھ پتے ہی نہیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ لندن میں چلے جائیں لندن سے یورپ چلے جائیں یورپ سے امریکہ چلے جائیں تو بلیٹ لیٹس ڈسٹرب نہیں ہوں گے ڈاکٹرز انہوں نے بویا تھا اس کو اب کٹنا ہے تو اس لیے وہ پاکستان نہیں آسکتے خیر ان پہ اپنا ایک دباؤ ہے اچھا تصنیم حیدر کو جس نے بھی تیار کیا تھا بڑی ٹائمنگ تھی اس بندے کی میں نے کل اس پہ کہا بھی ہم نے پروگرام کیا کہ فضول قسم کا ایک بندہ تھا لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھی اس نے نواز شریف صاحب ایک کتنا دباؤ بڑھایا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جیسے شواز شریف صاحب اپنی سیڈ پر نہیں ٹک رہے میاں صاحب آرام فرما رہے ہیں بیڈ پہ اب وہ ٹک نہیں سکتے ٹکیں نہیں بیٹھ سکتے اپنے بیڈ پہ تو ان کو بگا دیا ہے تصنیم حیدر نے ایک پریس کانفرنس کی جس کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے پاس نہ کوئی ثبوت ہیں وہ میاں صاحب کو جو تصویریں اس نے تھے اس کے پاس جو پکس کا ایویڈنس ہے کہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں تو بھئی میاں صاحب سے تو کروڑوں لوگ ملتے ہیں اب اگر میں اس زندگی میں ملا ہوں تو اس بات کا پروف ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بینزیر کا تختہ تم الٹا دو تو کوئی مان لے گا کہ میاں صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کہ بی بی کا تختہ تم نے الٹانا ہے اور پھر میں نے الٹا دیا اچھا یہ اس لیبل کی بات ہے بھئی یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا کہ مجھے میں کہا دوں کہ میاں صاحب نے 1993 میں مجھے کہا تھا کہ بی بی کا تختہ تم نے الٹنا اور میں نے الٹا دیا تھا یا میں نے انکار کر دیا تھا مشہور ہو لیکن کچھ بھی کہا دوں سوچنے کی بات ہے یہ اس سے بڑی بات کیا اس نے کہا کہ مجھے تو یہ اسپاری دی گئی تھی کہ تم نے سرے سے میرے عمران خان کو میرے راستے سے اٹا دینا ہے قتل ہی کر دینا ہے ارشن شریف کو قتل کر دینا ہے تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں کہ کسی کا تختہ الٹنا تو یہ سستی شہرت کے لیے میں نے کہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خیر میاں نواشری صاحب وہ اتنی اسی بات سے اتنے تدلے ہیں وہ تو وہ یورپ کے دورے پہ نکل گئے ہیں بھائی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ٹکے نہیں بیٹھ رہے ہیں سمری ان کی ٹیبل پہ آج پہنچ جانی ہے اور وہ تین روزہ دورے پہ ہوں گے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی پھر مزے کی بات یہ کہ اس سمری کو لے کے ایک چیف آف آرمین کی تیوناتی کو لے کے بہت سارے لوگ تو ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے سینئر موزٹ اس کا نام کار دیں اسے ریٹائر کر دیں اسے نیچے آپ کنسیڈر کریں مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے اوپر والے نام کم ہوتے جائیں گے نیچے والے نام اوپر آتے جائیں گے تو یہ کون ہے جس کا دباؤ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اوپر والے سینئر موز جو لوگ ہیں ان کے نام نکال دیں اب ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق جنرل آسمونیر صاحب کا نام نکال دیا گیا ہے سمری میں سے جو سمریوں نے بجوائی گئی ہے اگر ایسی بات ہے تو سینئر موز سب سے سینئر موز جو تھے وہ ریٹائر ہو گیا ان کے بعد جو سینئر موز سے وہ جنرل آسمونیر تھے ان کا نام سمری میں سے نکال دیا جاتا ہے اب ساہر شمشاہ سب سے سینئر ہو گیا اور اب غور کیجئے گا کہ جو سمری آئے گی اس میں چار لوگوں کی جو سمری آئے گی اس میں سب سے ٹاپ این کا نام ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جنرل فیض حمیس صاحب جو ہیں جو عمران خان صاحب چاہیتے ہیں غالباً ان کا نام اب تیسرے نمبر پر آ جائے گا غالباً یہ چوتھے نمبر پر میکسیم میرے خیال میں تیسرے نمبر پر جب ان کا نام تیسرے نمبر پر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ جو عمران خان صاحب تین نام دینا چاہتے تھے تین نام تو ہو گئے تھے تو ذرا غور کیجئے گا کہ بائیس گریڈ کے ایک افسر کی تیعناتی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف جنہیں آپ کہتے ہیں وزارد دفاع کے انڈر آتے ہیں تو وہ ایک تیعناتی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ فلان کو لتر پڑ گیا فلان کو چھتر پڑ گیا فلان کو دنڈے پڑ گیا فلان کو سوٹے پڑ گیا اور فلان کو دورہ پڑ گیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تھپڑ والی بات تو پرانی ہوگی تو اب تو دورے پڑ رہے ہیں اور اس لیے وہ دوروں پر بھاگ رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا کہ پچھلے پندرہ دن سے مسلسل دو ہفتوں سے مسلسل شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ کترا رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اپنے تفتر جا کے نہ بیٹھوں آپ غور کریں اس بات پر اب باقی جو دن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ترکی جا کے گزار ہوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 26 تاریخ کو راولپنڈی ہونا ہے وہاں پہنچ رہا ہے میں نے تو جواب فرماری ہے آپ نے کہا کہ میں درست سوچ رہی ہوں کہ حکومت میں بہت دباؤ ہے اس قدر دباؤ ہے کہ ساری حکومت چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ کے بھاگ دیں عمران خان صاحب جب راولپنڈی سنجی ہو جنگلی ہیں وچک اللہ یار پھرے تو عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں یہ سب بھاگ دیں اور پھر میں اسلام آباد راولپنڈی پہنچوں تو میں جا کے فیصلہ کون جنگ لڑکے ہوں تو شباشلی صاحب کے لیے ان کے خدمت میں میں ایک فارسی کا محاورہ ارز کر دوں یہ مجھے نوابزہ نصرللہ خان صاحب سنایا تھا ان کا آخر انٹرویو میں نے کیا ان کی زندگی کا تو انہوں نے اس انٹرویو میں نوابزہ نصرللہ خان انہوں نے ایک جملہ سنایا تھا یہ میں صاحب صاحب کے نظر کر رہا ہوں تو شباشلی صاحب اس کو پلے باندیں انہوں نے کہا تھا کہ خانہ خالی را دیو می گیرد جب ہم گھر کو خالی چھوڑ دیں تو اس میں جنات آ جاتے ہیں دیو می گیرد اس کو پھر دیو گیر لیتے ہیں تو شباشلی صاحب آپ سنگاسن جو ہے اس کو خالی چھوڑ کے بار بار بھاگ جاتے ہیں کبھی ترکی کبھی شرم الشیخ کبھی لندن اور بی بی صاحب آپ پہلے سے باہر ہیں مریان بی بی آپ کے بڑے بییاں تو صدیوں سے باہر ہیں پچاس روپے کے اسٹرام پہ تو آپ جب بار بار جاتے ہیں آپ سنگاسن کو چھوڑ کے جاتے ہیں یہ راج نیتی ہے راج دھانی ہے بابا یہاں پہ پریسنس بہت ضروری ہے جب آپ کرسی چھوڑ دیتے ہو کرسی چھوڑ کے چڑھ جاتے ہو تو آپ نے تو میرے خیال میں انہوں نے عمران خان کے آگے ہتھیار ڈال دی ہیں اور یہ سنگاسن کو اقتدار کے سنگاسن کو خالی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں سارا ٹبر تو میرے خیال میں تو یہ شدید دباؤ جو ہے شریف فیملی جو ہے اس وقت انہوں نے سرندر کر دی عمران خان کے آگے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے اس دباؤ کا شدید شکا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اس دباؤ سے باقی آپ صاحب زیادہ صاحب سے پوچھئے یہ کیا کہتے ہیں جی سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت تو ایک طرف عام آدمی پر آج اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے انیس نومبر عالمی دباؤ کا دن منایا گیا اس دن آپ نے اپنے خصوصی بھی گام بھی ریکارڈ کروایا تو آپ کے کہتے ہیں کہ عام آدمی کس قسم کا دباؤ ہے اور وہ اس دباؤ سے کیسے نکل سکتے ہیں کیا کہتے ہیں عشاء ہماری ساری قوم جو ہے نا یہ شروع سے دباؤ کا شکار ہے میں جو کہ ایڈوکیشن ہوں گھر میں بچے کے اوپر والدین کا دباؤ ہوتا ہے سکول میں بچے کے اوپر اسادزہ کا دباؤ ہوتا ہے پھر گھر کے اندر یہ پاکستان ایک بڑا گھر ہے اور سب سے چھوٹا یونر جو ہوتا ہے کسی ملک کا وہ ایک گھر ہوتا ہے جب وہ پور امن ہوتا ہے مستحقم ہوتا ہے تو پورا ملک جو ہے وہ پور امن ہو جاتا ہے اچھا گھر میں کس قسم کے دباؤ ہیں بیگم کا اپنے ہسپنٹ کے اوپر دباؤ ہے ان کے اوپر دباؤ ہے اور پھر بچوں کا والدین کے اوپر دباؤ ہے جس طرح کہ آج کل حالات جا رہے ہیں تو اس ہم تو پیداوار ہی دباؤ کی حالات کے یعنی دباؤ کے جو حالات ہیں ان کی پیداوار ہے ہر جگہ ہی دباؤ ہی دباؤ پائے جاتا ہے موشلی اسے کہتے ہیں بھولنگ ایک دباؤ ایکسٹرنل ہوتا ہے ایک دباؤ انٹرنل ہوتا ہے انٹرنل دباؤ تو ہے کہ انسان اپنے اندر ہی کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا دباؤ پڑھ جاتا ہے کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ نے شباز شریف صاحب کا ذکر کیا وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں دباؤ کا شکار ہیں اب آپ نے بات کی میاں انواز شریف صاحب کی کہ ان کے جو پلیٹ لیٹس ہیں جب وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو وہ کام ہونے شروع جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر دباؤ پڑے گا تو جس وقت دباؤ پڑھتا ہے نا تو جسم کے جتنے بھی اضائیں ہیں وہ کام کرنا آج سا سا چھوڑ جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دباؤ کی وجہ سے لوگوں کو برین امرج ہو جاتا ہے دباؤ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دباؤ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی قومے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ ایکچلی قومے کا شکار ہے دباؤ کا شکار ہے اس دباؤ سے نکالنے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا اگر یہ اس حکمت عملی سے کام نہیں لیتے تو میں سمجھوں گا کہ قوم جو ہے یہ جتنی سخت مشکل میں پڑی ہوئی ہے نا یہ اس کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا نا صاحب آپ نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں دباؤ کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے اور جناب چیف آپ دیار میں سٹاپ کی تیناتی کے حوالے سے جتنا بھی آپ نے گفتگو کی ہے اور ایک ذائچہ کھینچہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے آخر میں میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے ان کو آپس میں بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ جب دباؤ بڑھتا ہے نا تو نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اداروں کا آپس میں بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرضی کا کام کروانا چاہتے ہیں چاہے وہ غیر کانونی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ ٹیبل کے اوپر آئیں اور اپنے دباؤ کو کم کریں چونکہ جب دباؤ پڑھتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان کو بجنے کے لیے اس کا ایک ہی ہے اللہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹیبل ٹاک ہے ہم نے اپنی پروگرام عیشہ اسے پہلے دو تین مرتبہ یہ ارز کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ریالیٹی ہے ایک حقیقت ہے اچھا حکومت اس بات سے بھاگتی پھرے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہیں وہ سڑک میں ہیں اور بھائی عمران خان اس قوم کا ترجمان ہے وہ وزیراعظم رہے اور جیسے آپ نے انہیں نکال لیا یہ ایک الاغ ہسٹری ہے تو ہم نے تو یہ پہلے کہا تھا کہ آپ فور ہی طور پر وزیراعظم دورہ ترکی کو ترک کریں اس سے پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں صدر پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کریں عمران خان صاحب کو اور شباشری صاحب کو ایوان صدر دونوں میں ایک چائے کی پیالی اس مسئلے کا حل ہے وہاں انہیں بھلالیں اور بیٹھ کے وہاں پہ یہ طے کریں اسے پارلیمان کی عزت بڑھے گی ایک پیج پہ آ جائیں گے تو پھر کوئی بندہ اپنی من مانی کا بندہ اسٹیبلشمنٹ بھی رک جائے گی سارے رک جائیں گے جب سارے سیاستان ایک پیج پہ ہوں گے عمران خان صاحب کو آج آپ ہی ایوان صدر میں انگیج کیجی چائے کی ایک پیالی میں بٹھائیے اور چیف آف آرمی سٹاف کی تیوناتی کا فیصلہ وہاں پہ کی جیسے ساب زیادہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں جنگوں کا جنگ عظیم جو اول تھی اور دون دونوں کا فیصلہ مدان میں نہیں ہو سکا تھا ٹیبل پہ ہوا تھا تو یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک چیف آف آرمی سٹاف کی تیوناتی کرنی ہے اور پھر اسی نشست میں آپ عالمی اداروں کے ادائیگی الیکشن کا جو دن مقرر کرنا ہے الیکشن کی جو ڈیٹر نونز کریں ساری چیزیں اس روز آپ تہہ کیجئے پھر دیکھیں گے شباہ شریف صاحب پہ دباؤ بھی کم ہو جائے گا اور ایک ہی چیز رہ جائے گی کہ ہم نے ادائیگیاں کیسے کرنی پھر ہمارے دوست موالک اس میں کام آئیں گے جی ناظرین آپ نے ہمارے پروگرم سنا امید ہے آپ کو بہت سے سبلات کے لئے باعت مل گئے ہوں گے کسی کے ساتھ اپنی میز بانی شرحمن کو چاہ سے دیجئے اللہ حافظ